السلام علیکم عزیز طالبات یہ جماعت چہارم کے لیے آج میرا ستائیسوہ لیکچر ہے بودھ کا دن ہے تاریخ انتیس ہے سات بیس بیس ٹھیک ہے آج ہم قبائد پڑھیں گے کتاب میں سے اور اس کی ایکسرسائز کریں گے ورک بوک کا کام ہے آپ کا پیرنگ نمبر اکتالیس اور بیالیس یہ دو پیجز آجم کریں گے اسم یہ اعادہ ہے اعادہ میں ریویزن ہم دورائی کر رہے ہیں ہم یہ پہلے چیزیں پڑھ چکے ہیں اسم کسی انسان چیز جگہ یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں اس کی پھر آگے بناور کے لحظے دو اقسام ہیں معرفہ اور نکرہ معرفہ خاص چیزوں کی نام کے لیے ہے نکرہ عام نام کے لیے ہے عام نام کے لیے ٹھیک ہے اس کو سنیں اور سمجھیں کسی انسان چیز جگہ یا جانور کے خاص نام کو معرفہ کہتے ہیں نام جسے عبداللہ یہ ہے معرفہ ایرانی کالین معرفہ صرف کالین کہیں تو نکرہ ہو جائے گا ایرانی کالین کہا تو پھر معرفہ شالے مار باگ کہا تو معرفہ چڑیا پرندے کا نام لیا تو معرفہ ٹھیک ہے اسم نکرہ کسی انسان چیز جگہ یا جانور کے عام طور پر بھولے جانے والے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں لڑکا یہ نہیں اب لڑکا کہا ہے کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے نام نہیں بولا پھل کوئی بھی پھل ہو سکتا ہے شہر کوئی بھی شہر پرندہ یا جانور کوئی بھی نام نہیں کوئی بھی کہیں پرندہ کہیں جانور کہیں تو وہ عام جانور ہوگا کوئی خاص اس کا نام نہیں گو نکرہ کہلے ہوگا دیئے گئے جملوں سے اسم نکرہ اور معرفہ تلاش کرتے لکھئے اس میں میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں کتابیں نکرہ ہیں ٹھیک ہے معرفہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ اگر سوچے تو میرے میرے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اس کا کوئی خاص نام ہوگا لیکن یہاں میرے لفظ جو ہیں معرفہ میں نہیں آسکتا ٹھیک ہے علامہ اقبال میرے پسندیدہ شائر ہیں علامہ اقبال معرفہ شائر نکرہ ٹھیک ہے ڈھیک 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 ہے جنگل میں بہت سارے درخت تھے دیکھیں اب جنگل بھی نام نہیں ہے کوئی درخت کا بھی کوئی نام نہیں ہے تو یہ جنگل اور درخت دونوں نکرہ ہیں اس میں معرفہ نہیں ہے گلاب کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے گلاب اور بادشاہ یہ ایک خاص نام ہے نا دونوں بادشاہ بادشاہ کو بھی کہا جاتا ہے اور کسی کو تو نہیں کہا جاتا سکتا نہ اور پھولوں نکرہ ہے گلاب اور بادشاہ معرفہ پھولوں نکرہ مس لائبہ میری پسندیدہ استانی ہے مس لائبہ مارفہ استانی نکرہ استاج استانی جو بھی یہی لفظ استعمال ہی ہوگا ہے میں نے خود استانی کر دیا لیکن استاد ہی لکھا ہویا میں کرکٹ اور فوٹبال چھوک سے کھیلتا ہوں یہاں میں میں بھی نکرہ ہی ہم اسی یوز کریں گے کیونکہ اپنا نام اسے استعمال نہیں کیا یہ اصل میں یہاں پہ یہ اس میں ضمیر ہیں میں میرے یہ تمام اس میں ضمیر کہلاتی ہیں اس لیے یہاں پہ اس کو ہم فائنلی مارفہ نکرہ میں نہیں ڈالیں گے کرکٹ فوٹبال دونوں مارفہ ہیں اور اس میں نکرہ کوئی نہیں ٹھیک ہے یاد رکھیں جو کسی میرے میں یہ کسی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں کسی نام کی جگہ پہ تو یہ اس میں ضمیر کہلائیں گے اس لیے اس کو ہم مارفہ نکرہ میں نہیں ایڈ کر رہے تفہیم کے لیے دی جانے والی عبارت سے تین نکرہ اور مارفہ تلاش کر کے لیے میں نے تلاش کر لی ہے آپ اس کے علاوہ کوئی لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں پھل ملک مسلمان رومان انار کے لیے رام تھا تو یہ عربی میں انار صورت الانام یہ تمام اور تمام ملکوں کے نام مارفہ ہے ٹھیک ہے لکھ سکتے ہیں آپ اپنے عربی کے مارفہ نکرہ کی چار چار مثالیں تلاش کر کے لکھیں یہیں پہ لکھتے ہیں نکرہ کی یہاں پہ مارفہ کی نکرہ میں کتاب کوپی کرسی جانور پرندہ یہ سب نکرہ ہو گئے مارفہ میں قائد اعظم لاہور علام اکبال پاکستان اس کے علاوہ کوئی نام بھی یوز کرتے ہیں لائبہ زہدہ جس میرا نام ہے یہ تمام مارفہ بھی آجیں گے اب آپ کو اس لیسن سمجھا گیا بچو یہاں کوپی کتاب کرسی جانور پرندہ نکرہ میں اور یہ قائد اعظم لاہور علام اکبال پاکستان یہ مارفہ اصل میں ملک جگہ کا خاص نام جب سمال کرتے ہیں وہ مارفہ ہوتا ہے تو جو عام تو اپنے یوز ہوتی ہیں چیزیں ان کو ہم نکرہ کہتے ہیں جیسے لڑکا لڑکی شہر ان کو نکرہ کریں ٹھیک ہو گیا